نوزشتہ چنگ دنوں سے اسلامیہ یونیورسٹی بحالپور کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے ایک سکینڈل ہے جو سامنے آیا ہے جس کی بنیاد پر ہر شخص اپنی رائے بھی دے رہا ہے اور اپنا فیصلہ بھی نافذ کر رہا ہے جس ملک کی چو سٹھ فیصد عبادی تعلیم سے محروم رہ جائے تو اس ملک کو زوال سے کوئی روک نہیں سکتا چو سٹھ فیصل عبادی کے تعلیم کا جو ہونا ضروری ہے تاکہ ہم علمی طور پر چلو بہت زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آگے بڑھ سکیں اب ہمیں اس سارے پرپوگنڈا کا یا اس میں کیا حقیقت ہے اس کا کس طرح سامنا کرنا ہے اور اپنے ادارے کو بھی بچانا ہے اور علم کے رستے کو بھی اپنانا ہے اس حوالے سے میری چند ایک گزارشات ہیں جس پر ہو سکتا ہے کہ دوست ان گزارشات پر عمل کریں اور ہم اپنے اس نظام کو اپنے اس سسٹم کو بچا سکیں سب سے پہلے تو ہمیں اسرامی انیورسٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے جو سکائنڈل سامنے آیا ہے اس پر ہمیں کرنا کیا ہے اس پر سوچنے کا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بغیر تصدیق کے کسی بھی علومات کو آگے نہ پلائیں ہم کیا کر سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی خاتون کا نام یا تصویر ویڈیو اپلوڈ نہ کریں یہ بھی ہمارے اختیار میں ہیں دوسرا یوٹیوب کی جو ملومات ہیں جو ویلاغرز ہیں ان کی جو ملومات ہیں ان کو سچ جان کر اپنی بہن بیٹی کی تعلیم کو مت روکے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ ویلاغرز جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا وہ مکمل جھوٹ ہے ان کا آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس پر آپ ثابت کر سکیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے لہٰذا ان باتوں کو سنیے ضرور لیکن خیصلہ کیجئے خود اپنی عقل کے مطابق دوسرا سب سے بڑی بات جو ہے بچوں کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ ان پر یقین رکھیں اکثر ہمارے مواشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے ان کے آرگومنٹ کو بھی نہیں سنتے ہمیں سب سے پہلے اپنی ہی اولاد بہن بیٹی کے آرگومنٹ کو سننا چاہیے ان پر یقین رکھنا چاہیے ان کا خوصلہ بننا چاہیے اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ اگر صحیح رستے پر بھی ہے تو آپ کے اگنور کرنے سے آپ کے یقین نہ کرنے سے خدا نہ کریں کہ وہ غلط رستے پر چند جائیں اپنے بچوں کو بچیوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو برے اور اچھی کی تمیز سکھائیں یہ اپنے گھر کی بات ہے گھر میں یہ سکھایا جاتا ہے گھر میں یہ سکھانا چاہیے کہ اچھا کیا ہوتا ہے بھرا کیا ہوتا ہے اور کس کو مو توڑ جواب دینا ہے کس کو سخت جواب دینا ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے دوسرا یہ کہ جن کی بیٹیاں بہنیں یونیورسیز کے اندر کالیجز کے اندر پڑتی ہیں ان سے آپ کو وقتن فوقتن پوچھتے رہنا چاہیے کہ آپ کے ادارے میں آپ کو کوئی تنگ تو نہیں کر رہا ہے آپ پر کوئی سختی تو نہیں کی جا رہی آپ کا سپروائزر جو ہے جو آپ کو ہینجل کر رہے ہیں جو ادارے کے اندر جو مختلف لوگ کرواتے ہیں فیسس وغیرہ کرواتے ہیں یا استاد ہیں تو وہ آفس میں تو نہیں آپ کو بلاتے آفس میں بلا کے کوئی اس طرح کی زومینی گفتگو تو نہیں کرتے آپ کو فیل کرنے کی دھمکی تو نہیں دیتے اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو اپنی بات اپنے والدین کو اپنے بھانیوں کو ضرور بتائیے تاکہ وہ اس معاملے کو خوشہ سلوبی سے مل کر حل کرسکیں کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنیتا کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں یا اس طرح کی دھمکی دیں آپ اپنی بچیوں کے اعتماد دیں بچیوں کو اعتماد دیں ان کے ساتھ رہیں ان کو یہ احساس ہو کہ میرا بروسہ ہے میرے والدین کا مجھ پر میں نے اس بروسے کو نہیں توڑنا اس اعتماد کو نہیں توڑنا کبھی کبار کیا یہاں پر میں یورو میں رہتا ہوں تو یہاں پر تو ہر ویکنڈ پر نہیں تو ہر ماہ والدین کے ساتھ بچوں کی میٹنگز میں استاد بیٹھے ہوتے ہیں استاد بلاتے ہیں والدین کو کہ آئیں آپ کے بچوں کے کردار کے حوالے سے آپ کے بچوں کے ریزلٹ کے حوالے سے آپ کے بچوں کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہمارے سے ڈسکس کریں گھر میں یہ بچہ کیسا ہے یہاں تک کہ استاد جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بچہ زدی ہے یہ بچہ خوش اخلاق ہے یہ بچہ یاد کر کے آتا ہے یہ نہیں کر کے آتا ہے یہ شرارتی ہے یہ سارا کچھ یہاں پر والدین اس کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے بتا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر یہ آجتیں پہی جاتی ہیں تو لہٰذا چاہیے کہ ان اداروں کے اندر یہاں آپ کی بچیاں ہیں بیٹیاں ہیں بہنیں تلیم حاصل کر رہی ہیں تو ان میں چکر ضرور لگائیں وہاں پر ضرور جائیں ان کے ساتھ سے ضرور ملے اور اپنی اولاد کو بھرپور اعتماد دیں اگر ہم اس واقعے کی وجہ سے اپنے اداروں کو بلیم کریں گے اپنے اداروں پر الزامات لگائیں گے تو یہ تو ادارے پھر بند ہو جائیں گے جب یہ ادارے کام کے قابل نہیں رہیں گے لوگوں کا اعتماد اور بروسہ اٹھ جائے گا تو ہم تو پہلے ہی ایک ایسی پوزیشن پر بیٹھے ہیں کہ ہم پہلے ہی دنیا کے اندر تھرڈ ورڈ کے طور پر جانے جاتے ہیں ہم پہلے گھنوار جانے جاتے ہیں جب اس طرح کے واقعات سامنے آئیں گے ایک طرف اداروں سے اعتماد اٹھے گا دوسری طرف والدین اس اعتماد کو نہیں پہچان سکیں گے اس اعتماد پر پورا نہیں اتا سکیں گے تو ہمیں بطور قوم بہت نقصان ہوگا اس سے بچنا چاہیے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے ان پر اعتماد کیجئے ان پر بروسہ کیجئے اور انہیں اچھے اور بڑے کی تمیز ہائیے